اب صدیق اکبر کی ولادت کی بات سنیں حضور علیہ السلام و تسلیم سے ٹھیک دھائی سال کے بعد صدیق اکبر کی ولادت ہوئی یعنی عمر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام و تسلیم سے دھائی سال عمر میں کم ہیں یعنی حضور علیہ السلام و تسلیم کی عمر شریف جس وقت تو دو سال چھ مہینے کی تھی اس وقت صدیق اکبر کی ولادت ہوئی اب صدیق اکبر کا بچپن حضور علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ ہی گزرا یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے تھے صدیق اکبر کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا دوسری چیز یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو پہلا سفر کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس لئے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کو سفر تجارت پر حضرت ابو طالب جب لے کر کے چلے ملک شام کی طرف تو اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ابو حضرت ابو طالب ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کو اپنے زجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے ہر وقت رسول اللہ کو ساتھ رکھتے تھے حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دور رکھتے تھے اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضور علیہ السلام کو اپنے قریب سلاتے تھے اپنے دسترخان پر بٹھا کر کھلاتے تھے تو جس وقت حضرت ابو طالب تجارت کا مال لے کر نکلنے لگے ملک شام کی طرف تو حضور کی آنکھوں میں انہوں نے آسو دیکھے تو سرکار علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بغیر میں نہیں رہوں گا میرے بغیر آپ نہیں رہیں گے تو آپ میرے ساتھ نکل کر کے چلے تو اس طرح سے حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم نے جو ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ رکھتے سفر باندھا اس وقت تو اپنے باپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی جو ہے اس سفر میں ساتھ تھے اس لیے کہ اقتدائی جوانی میں اس دور میں بچوں کو تجارت کی تربیت دینے کے لیے ساتھ میں سفر میں رکھا جاتا تھا یہ اور بات تھی کہ اس وقت تو سفر میں ساتھ میں تربیت کے لیے رکھتے تھے مگر حضرت ابو طالب لے کر جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سفر کی وہ دھوب اور گرمی میرے کریم آقا کو جھنسا نہ دے لیکن پھر محبت گالی باگئی اور لے جانے پر آپ مجبور ہو گئے انشاءاللہ اس پر گفتگو پھر کبھی ہوگی پھر آدھے رستے سے ہی جائے وہ واپس بھی آگئے واپس آنے کی داستان الگ ہے لیکن یہ بات جو اپنے عنوان کے مطابق ہے کہ اس سفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے یعنی ابو بکر صدیق بچپنے کے ساتھ ہی ہیں اور چونکہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل نبوت نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل اعلان نبوت بہت قریب سے جو دیکھنے کا موقع ملائے وہ چند ہستیاں ہیں ایک تو جناب خدیجت القبرہ ہیں ایک تو مولای کائنات ہیں ایک تو حضرت زید ہیں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا جیسے بیوی ہونے کی حیثیت سے حضرت خدیجت القبرہ نے بہت قریب سے آپ کی زندگی کو دیکھا بھائی ہونے کی حیثیت سے مولای کائنات نے بہت قریب سے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا بلکہ حضور علیہ السلام ایک وقت تک حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے تو ایک ہی چھت کے نیچے مولا علیہ رسول اللہ رہے لیکن جب حضور کی شادی ہو گئی اور حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے مکام سے منتقل ہو گئے تو پھر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے یہ کہہ کر کہ میرے چچا کے بچے زیادہ ہیں تو ایک بیٹے کو میں پرورش کرتا ہوں اس طرح سے پہلے گویا کہ حضرت ابو طالب کی چھت کے نیچے مولا علیہ اور نبی جمع تھے اور اب نبی کی چھت کے نیچے رسول اللہ اور مولا علیہ جمع ہو گئے اس طرح سے مولا کائنات کو بہت گہرائی سے حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے دیکھنے کا موقع ملا زید خود گلام تھے شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو جناب زید کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا انہوں نے بھی گہرائی سے متعلق کیا حضور کی زندگی کا اور ابو بکر صدیق چکے بچپنے کے دوست تھے تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے اس لیے حضور علیہ السلام کو قبل اعلان نبوت بہت زیادہ دیکھنے سننے سمجھنے کا موقع ان کو ملا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو جس کو جتنا زیادہ دیکھتا اور سنتا ہے بہت ممکن ہے وہ اس کی زیادہ جو ہے وہ خوبی اور خرابی پر جہاں وہ اللہ اکبر واقف ہوتا ہے مگر حیرت اس بات پر ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کو دیکھا قبل اعلان نبوت جب حضور کی نبوت کا اعلان ہوا تو انہی چاروں نے سب سے پہلے کلمہ پر اسلام قبول کر کے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی بے داغ اور بے عیب ہے اور ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے